فرمایا مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَكَ مَسَلِ الْعَنْقَبُوتِ رب العالمين فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی حالت ان لوگوں کی کیفیجت ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا عوروں کو کارساز بناتے ہیں جو اللہ کے سوا عوروں کو مشکل کشاہ بناتے ہیں حاجت رواہ بناتے ہیں بیٹا اور بیٹیاں دینے والے سمجھتے ہیں کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والے سمجھتے ہیں بیڑیوں کو پار لگانا والا سمجھتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں کماسا للعنقبوت ان لوگوں کی مثال تو بالکل مکڑی کی مثال جیسی ہے یعنی ان کی مثال مکڑی جیسی ہے اتخذت بیتا مکڑی بھی کونسی مکڑی اللہ فرماتے ہیں وہ مکڑی جو اپنا گھر بنتی ہے جو ایک ایک لواب اپنے پیٹ سے نکال کر اپنے گھر کو تعمیر کرتی ہے رب العالمین فرماتے ہیں اس دنیا کی ساری مخلوقات اپنے بچوں کے لئے گھر بناتی ہیں لیکن اِنَّ اَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ لیکن ساری مخلوقات کے گھروں میں سے اگر کسی مخلوق کا کمزور گھر ہے تو وہ صرف مکڑی کا ہے ساری مخلوق مخلوقات گھر بناتی ہیں لیکن گھر اگر کسی کا کمزور ہے تو وہ مکڑی کا ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان مشرقوں کے مثال مکڑی کے ساتھ کیوں گی یعنی اس طرح کیوں کہا کہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں جو اوروں کو بکارتے ہیں وہ مکڑی جیسے ہیں یہ کیوں کہا یہ بات سمجھیں پہلی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ تو لاکھوں روپے لگا تو عربوں کھربوں روپے لگا کر ایک بڑی شاندار سا بنگلہ تعمیر کر کوٹھی بنا بڑا گھر تعمیر کر لے لیکن جس وقت وہ گھر تو تعمیر کر لے گا نا تو تو ایک کونے میں دیکھے گا کہ تیرے کونے کے اندر مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہوگا اس طرح ہوتا ہے جتنا مرضی آپ بڑا گھر بنا لے چند دن آپ صفائی نہیں کریں گے تو مکڑی اپنا جالا کونے کے اندر بنا کر پکی رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جس طرح تیرے بڑے گھر سے یہ مطمئن نہیں یعنی اتنا بڑا جو گھر ہے تو الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے تیرے بڑے گھر سے یہ مطمئن نہیں ہوتی اپنا علیدہ گھر بناتی ہے رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جو مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتے ہیں وہ میری اتنی بڑی کائنار سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں میری چاند اور سورج جیسی نعمتوں کو نہیں دیکھتے میرے پھولوں اور پھلوں جیسی نعمتوں کو نہیں دیکھتے دریاؤں کی روانی کو نہیں دیکھتے سمندروں کی جوانی کو نہیں دیکھتے سورج کی تابانی کو نہیں دیکھتے پھولوں کی مہک کو نہیں دیکھتے سرسبز و شاداب درختوں کے سبزے کو نہیں دیکھتے پانی کی روانیوں کو نہیں دیکھتے میری کسی نعمت پر کبھی بھی شکر نہیں کرتے مجھے چھوڑ کر اپنے الگ مزار بناتے ہیں اپنی الگ قبریں بنا کر ان کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں ان مشرقوں کی مثال تو بالکل مکڑی جیسی ہے جو تیرے بڑے گھر سے مطمئن نہ ہو کر اپنا الیدہ گھر بناتی ہے یہ بھی میری اتنی بڑی کائنات کو چھوڑ کر اپنی الگ درگاہیں بنا کر اپنے الگ مندر بنا کر اپنی الگ قبریں بنا کر ان کی پوجہ پاٹ کرتا ہے یہ پہلی وجہ اللہ نے مکڑی کے ساتھ مشرق کے مثال دوسری وجہ یہ ہے رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جب مکڑی اپنا گھر بناتی ہے تو پھر وہ جو سامان استعمال کرتی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے وہ سامان کہیں باہر سے تنکہ اٹھا کر نہیں لاتی چڑیا کہ وہاں باقی جتنے بھی پرندے ہیں وہ گھر بناتے ہیں تو باہر سے ایک دن کا ہی کٹا کر کے اپنا گون سلا بناتے ہیں لیکن مکڑی کیا کرتی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے پیٹ سے لواب نکالتی ہے اس سے وہ جالہ بناتی ہے رب العالمین فرماتی ہے جو مشرق لوگ ہوتی ہے جب یہ لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں شرق پر بدعات پر تو میرے قرآن سے ان کو دلیل نہیں ملتی یہ اپنے پیٹ سے دلیلیں گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں یہ دوسری وجہ باہر سے قرآن کے پاس ان سے کیا دلیل ہے ان کے پاس کون سی آیت ہے قبروں کی پوجہ پارٹ پر تیسری وجہ یہ ہے رب العالمین فرماتی ہے پھر جب یہ مکڑی اپنا گھر تعمیر کر لیتی ہے تو مکھیوں کو بلاتی ہے مکھیوں کو پنسا کر بلا کر ان کو اپنے جالے کے اندر لے آتی ہے جب مکھی جالے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کے اندر سے خون نکال لیتی ہے خون چوس لیتی ہے اب وہ مکھی خالی دھانچہ بن جاتی ہے پھر جب اس کی موت نکل جاتی ہے خون نکل جاتا ہے پھر یہ اس کو کہتی ہے اب جا باہر تو کامیاب ہو گئی اللہ فرماتے ہیں یہ مشرق لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں میرے سادہ انسانوں کو اپنی بنائی ہوئی دلیلوں سے پھنساتے ہیں ان کو اپنے پاس لکھیں جب ان سے عقید آئے تو حید کھیچ لیتی ہیں یعنی جس طرح وہ مکڑی مکھی سے خون نکال لیتی ہیں یہ بھی عقید آئے تو حید نکال لیتی ہیں اب یہ انسان خالی دھانچہ بن جاتا ہے کیونکہ جس انسان سے عقید آئے تو حید نکل جائے وہ مردے کا مردہ ہے جب اس سے عقید آئے تو حید نکل جاتا ہے تو اب یہ اس کو کہتی ہے بیٹا جا اب تو کامیاب ہے اب بیچارہ وہ کہاں جائے جنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے چوتھی وجہ یہ ہے رب العالمین فرماتی ہے جس طرح اس مکڑی کا گھر کمزور ہے اس کو ہواوں سے نہیں بچا سکتا اس کو تیز آندیوں سے نہیں بچا سکتا بارشوں سے نہیں بچا سکتا رب العالمین فرماتی ہے اس مشرک انسان نے مجھے چھوڑ کر جن سے امیدیں لگائی ہیں یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے اللہ کی عذاب سے بچائیں گے رب العالمین فرماتے ان اوہن البیوتی لبیت العنقبود جس طرح مکڑی کا گھر اس کو بارشوں سے ہواوں سے پانیوں سے نہیں بچا سکتا اسی طرح جب میرا عذاب آئے گا تو یہ مشرک انسان کو اس کے پیر مرید اس کے پیر فقیر بچا نہیں بچا سکتا اللہ کی عذاب سے کون بچا سکتا میرے دوستو رب العالمین انسان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اور بے لوس محبت فرماتے ہیں لیکن انسان اللہ کے ساتھ